ہلو سلام علیکم یہاں پر پورے ہیتر آباب میں جب سے پی ٹی آئی میں آئی مجھے تشدد کا نشانہ بنا کے رکھا میری زیادیت پر کیچڑ اچھالتے رہے خود وومن ونگ صحیح ہے اس میں بہت سارے پی ٹی آئی والے شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے بھی سکے نہیں ہیں انہوں نے پہلے مجھے شوقات دیا پھر شوقات دیا پھر ٹرمنٹ کیا میں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا میں نے ایک لیڈیز کے لیے آواز اٹھائی میں پینیاری تھانے آئی مجھے پینیاری تھانے کے باہر پٹوایا گیا میرے پی ٹی آئی والے شامل ہیں کہیں آرزو ہیرو نہ بن جائے اس میں ہیرو بننے کی کیا بات تھی آج میں یہاں پہ ہوں رات سے میرے خلاف میری ایکی شادی ہے میرا شوہر کا نام فیصل ہے صحیح ہے اس کے میری چار چار شادیاں کی جھوٹی ہے فائر ہے فلانا یہ وہ ایسے ہیں یہاں پہ ڈی ایس پی مسعود اقبال بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے میرا حزبن کون ہے یہ مجھے بتائیں گے آپ کو اور یہ کروا کون رہا ہے پی ٹی آئی کی کچھ وومن منگ ہیں جو میرے خلاف ہیں وہ کر رہی ہیں ان کے میں مزید نام بتاؤں گی اور ایک ایکس پریزیڈنٹ ہے اور ایک حاجی اقبال ہے یہاں پر وہ موجود ہے اس مسئلے میں کچھ نہیں کریں ڈی آئی سوی صاحب باقی سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون ہے لائف چل رہا ہے یہ میرا فیزوکہ ہے کون ہے لائف نہیں نہیں بول رہا ہے یہاں پہ زفر زیدی بھی بیٹھے ہوئے اب یہ لائف بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں یہ ڈی ایس پی ہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے یہاں پر دیکھئے یہاں پر چل کے آ رہا ہے چل کے آ رہا ہے پینیاری تحریم میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پانچ دن سے مسلسل ہو رہا ہے میں نے پی ٹی آئی والے میری میں نے ہیلپ کسی سے مانگی نہیں تھی پی ٹی آئی والوں کے آگے میں نے گڑ گڑا آئے نہیں تھا لیکن میری ان کی جو لیڈیز بیٹھی ہیں ان کی ایفائر رو کی گئی ان پہ تشدد گھر میں کروایا گیا مجھے تھانے کے بھار میرے ساتھ جان لیوہ حملہ کروایا گیا اس میں نام ہے میں نام بعد میں بتاؤں گی آپ کو کہ کون کون شامل ہے اس لیڈیز سے آپ سنیں کہ ایسے چھوپ بینیاری اس کو کیا کہتا ہے فائر کاٹنے کے لیے مجھے ایسے سار ابھی بولتے ہیں کہ یہ جو بھی تم لکھواری ہو نا میں تمہیں سندھی بھائی ہو کے بتا رہا ہوں کہ تمہیں بہت برا گلے میں پھسے گا ہی ابھی ابھی گلے میں پھسے گا تمہارے اگر تم ابھی کچھ لوگ پہلے گھر پہ آتے ہیں بولتے ہیں کہ تمہیں فائر کٹوا ہوگی تو کاؤنٹر فائر کٹے گی تمہاری بھی اور اندر جاؤ گی تم بھی تمہارے شوہر بھی رولیں گے بچے تمہارے تو مجھے یہ دھمکیاں مل رہی ہیں میں یہاں پہ آتی ہوں تو پھر یابی ایسے جو سر دھمکیاں دیتے ہیں مجھے سن لیا ہے یہاں پر میں ایک مظلوم کا ساتھ دینے بیٹھی تو یہاں پہ مجھے ایک پی ٹی آئی کی ورکر ہونے پر تشدد کا نشانہ پی ٹی آئی والے بنوا رہے ہیں ہونے پر خود